موسیقی ہلو فرینڈ اسلام علیکم نمستے کیسے آپ سب آئی ہو پاپسے بچے ہوں گے میں یہ بولی تھی کہ جندگی ہے نا اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا پتہ نہیں کب کیا ہو جائے کیا نہیں تو میں ستنا گئی تھی اور سام کو خبر آ گئی کہ میرے ماموں کا انتقال ہو گیا یعنی دیت ہو گئی تو ہم لوگ وہیں گئے تھے اور وہاں تھی ہے نا میری نانی کی گھر کے گلی میں یہ ریوہ میں بڑی درگا ہے تو سب کوئی بولیتے کہ درگا چلے جانا تو ہم لوگ درگا گئے اور میری ماموں کی یہ جہنا زیادہ تھی بھی نہیں اور ان کی سادھی بھی نہیں ہوئی تھی ان کی دیت ہو گئی وہ ان کو بہت دن سے پی لیا تھا ان کی دفاعی وغیرہ بھی چل رہی تھی جیسے کوئی کوئی بلتا ہے نا پی لیا جھڑا ہو سب کچھ کی میری نانی نے مطلب پی لیا جھڑا آنا سب کچھ کرنا پھر ان کو ہے نا ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا ہسپیٹل میں وہ ایڈمیٹ تھے وہ ریکوبر بھی ہو رہے تھے پھر پتہ نہیں ان کو کون سا ایسا انجیکشن ان کے دو انجیکشن پیٹ میں ایسے لگائے گئے کہ جس کے قانون ان کی مطلب دیت ہو گئی تو میری کھالا لوگ نے لڑائی وغیرہ بھی کی تھی کہ آپ نے ایسا کون سا انجیکشن لگا دیا کہ جس سے ان کی دیت ہو گئی ہے تو پتہ نہیں ممی کہیں گئی تھی کھالا کام کر رہی تھی میری اچانک سے فون آ گیا کہ ان کی انتقال ہو گیا پھر مٹی تھی ان کی ترابی کے بعد یعنی ایسا کی نماز کے بعد ترابی ہوتی اس کے بعد ان کی مٹی تھی پھر ہم لوگ یہاں سے نکلے تھے قریب مغرب کی نماز کے بعد پھر ہم لوگ نکل گئے تھے ریوہ ستنا سے وہاں پہنچے پھر مطلب ساری تیاری ہو گئی تھی پھر مٹی وغیرہ سب کچھ ہوئی وہاں دیکھ گیا نا مجھے ایک چیز کا احساس ہوا کہ آپ کی لائف کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ پل میں کیا ہو جائے پل میں کیا نہیں کبھی کسی کو اپنے پیسوں میں اپنی خوبصورتی میں کبھی اتنا گھمڑ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ پاک چھیل لیں مگر وہ تو ایسے نہیں تھے میں بتا رہی ہوں کہ لوگوں کو اتنا اپنے اندر وہ نہیں لانا چاہیے کہ میرے پاس دولت ہے میں خوبصورت ہوں ایسا ویسا جب ہم لوگ بیٹھے تھے جب ان کی بہنیں رو رہی تھیں تو رونا تو چلو ہم لوگوں کو بھی ہا رہا تھا مگر اندر سے اتنا عجیب لگ رہا تھا کہ کیا بتائیں جس کے اوپر بیٹھتی ہے وہی اچھے سے جانتا ہے کیا ہے لائف کی کتنا بڑا حصہ دور ہو جاتا ہے اور جنگی بھر یاد رہ جاتی ہے بس ہو گیا تو سوچو ایک ہیاں انسان چھبیس ستائیس سال کے لڑکا وہ بھی چلا جانا بہت بڑی بات ہوتی ہیں انسان کہنا کوئی جانور ہوتا ہے اگر اس کو پالوں سے اور اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب میری کیٹ تھی اس کی مطلب دیت ہوئی تھی تو مجھ سے تین چار دن مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا پل پل میں یاد آ رہی تھی مگر وہ تو انسان تھے ان کی ماں سے پوچھو کیسا لگ رہا تھا بہنیں ایسے رو رہی تھی کہ مطلب دل دہل جائے بہت مطلب دیکھ کہ مجھے اتنا رونا آ رہا تھا اور صرف مہاں پھر بیٹھے لوگ ہیں اپنے اپنی باتیں کر رہے تھے کہ یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا ڈرنگ کرتا تھا اس لئے ہوا یہ ہوا تو بلتے ہیں نا ایسا نہیں ہوتا اللہ پاک کی جب مرجی جس کو بلالے اور کسی کو دیکھے ہوگی نا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتا ہے تو بھی وہ ایک دم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا کوئی کوئی ہٹا کٹا انسان ہے نا کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا تو مجھے پتا ہے وہ اس دن سے نا بہت مطلب اندر سے عجیب سے لگتا ہے کہ ہم کب کہاں کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا وہ تو رب ہی جانے کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے تو ہم لوگ یہاں پہ جیارت کر کے نکل گئے تھے رات کی بچ گئے تھے قریباً گیارہ اور ترابی کے بعد ترانت مٹی ہو گئی تھی سوہ دس بجی تک مٹی ہو گئی تھی پھر سیت اٹھائیں ہم دوں میں مطلب کھاتے ہیں کھانا تھوڑا سا مطلب جیادہ نہیں ایک دنے والا کھلا پھر ہم چلے گئے کیونکہ پاپا صبح سے کھانا وغیرہ کچھ بھی نہیں کھائے تھے وہ گاڑی سے آئے ہیں پھر ہم لوگوں کو لے کے یہاں آگئے تھے تو یہ ہے سیکنڈ یہاں پہ میں بستر بغیرہ ہٹا رہی تھی میں نے آپ لوگوں سے بات کی مگر وہاں پہ وائس نہیں ہے بھائی سور کے قارن تو یہاں پہ میں بستر ہٹاؤں گی اور آریفہ اپنی بجار یعنی کھلونے پورے پھیلا کے بیٹھی تھی اور کیمرہ آن ہو جاتا تو اس کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ ممہ ویڈیو بنائیں گی مجھے کہہ رہی تھی میری ویڈیو آ رہی ہے کی نہیں تو آج ہو سکے گا کہ جندگی کا وروسہ نہیں ہے اس پل مجھے ایک چیز کا احساس ہوا کہ اللہ کا سکر ہے کہ جو آج میں جندہ ہوں میں آج اپنے پیروں میں کھڑی ہوں نہیں تو آج کیا ہوتا اگر جندہ ہوتی بھی اور اپنے پیروں میں نہ کھڑی ہوتی تو سمجھ جو ایک موت ہی تھی میرے لئے تو اللہ کا سکر ہے کہ آج میں ٹھیک ہوں اپنے پیروں میں کھڑی ہوں کیونکہ مجھے ہارٹ کی پرابلم ہوئی میری سادی کے بعد پھر میں نے درگاہ میں تین مہینے ٹوٹل ملاکیں گیارہ بارہ دن پہلے پھر اس کے بعد میں نے بہت حاجری بھری میرے اوپر ایسے جادو ٹونا کرایا گیا تو میں نے بہت حاجری بھری ہاتھ پیروں میں ایسی چوٹائی کھانا پینا مجھے نصیب نہیں ہوتا تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں کھاتی تھی تو ابھی میں نے کسی کے ساتھ گلت نہیں کیا تو آج میں اچھی ہوں پھر مجھے اچانک سے پیرالائز ہو گیا پورا گھر میرے مطلب بولتے ہیں کہ اگرم ٹوٹ جانا اس طرح کا ہو گیا تھا میرے مائکے کا سرال کا نہیں میرے مائکے کے لوگ تو بھی میری ممی نے میری پریوار نے میری کھانا لوگوں نے مام لوگوں نے کسی نے بھی ہار نہیں مانی سب کو مجھے یہی بولتی تھی کہ بیٹی آپ کھڑے ہو جاؤ گے کھڑے ہو جاؤ گے ٹینشن نہیں لو اور رونا مت ہمت رکھنا تو آج دیکھو میں ان کی دعا اور ان کی کیر سے آج میں یہاں پہ ہوں اللہ کا سکر ہے کہ میں کھڑی ہوں اور چل پا رہی ہوں میں تو میرے جیسے مائکہ سب کو ملے میرے بہت دھیان رکھتے ہیں آج بھی بہت دھیان رکھتے ہیں مجھے کسی بھی چیز کی جرورت ہوتی ہے تو مجھے میرے چہرے سے سب سمجھ جاتے ہیں کہ کاجل کو کوئی دکت ہے یا کچھ پرابلم ہے تو مجھے ایک سپورٹ ملا ہے مائکہ سے اور ہم جو بہنیں ہیں ہم بہنوں کو ہمیشہ میرے ماں اپنے اونچے درجے میں رکھا اور ہم مجھے سپورٹ کیا ہے تو یہاں پہ میرا کام ہو گیا تھا آپ لوگوں سے تیساری باتیں کرتے کرتے ہیں میں نے بستر بسٹ آئے اور بس اس کے بعد میں نے زیادہ بلوگ نہیں بنایا آئی ہو اچھے لگا ہوگا ملتے نیش باغ میں تب تکلیبہ ہے بھائی ٹھیک کیا تھا